عمران خان نو پوائنٹ آف ریٹن پر پہنچ گئے انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیسی کا مقصد کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے آرمی چیف کی تقروری کے ایشو پر غیر ذمہ دارانہ اور قابل اعتراض بیان دے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا کر لیں ان کی جاریہانہ پولیسی نے اب سرخ لائن عبور کر لی ہے اور ان کا حالیہ بیان سیکیورٹی رسک کے مترادف ہے دراصل عمران خان کے مہم جو مشیر انہیں نو پوائنٹ آف ریٹن پر لے گئے ہیں جن کا خیال ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور جاریہانہ پولیسی سے ان کی مقبولیت کا گراف بلند ہو رہا ہے اور یہی مقبولیت کا کارڈ وہ اپنا جلد الیکشن کا مطالبہ منوانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس وقت عمران خان عملی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں ملکی سیاسی اور عسکری قیادت عمران خان کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر آئی ایس پی آر کے رد عمل کے بعد پاک فوج اور ریٹائٹ فوجیوں میں عمران خان کے بارے میں شدید منفی رد عمل سامنے آیا ہے کیونکہ اس سے بطور ادارہ فوج کو متنازع بنانے اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ان کی پارٹی کے سنجیدہ رہنماؤں کے لیے ان کا دفاع کرنا یا غیر ذمہ دارانہ بیان کا جواز دینا مشکل ہو گیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی موتاد رد عمل دیا وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی بھی مشکل صورتحال میں فز گئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے اور قریبی تعلقات رکھے ہیں انہوں نے عمران خان کو بہت سمجھایا مگر ان کی کاوش بے سود ثابت ہوئی آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا ان کا تکبر اور خبد عظمت ان کے لیے سپیس کم کر دے گا نا اہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے